اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز 4A کے کوشسر نمبر 13 کی تو میرے پاس یہ بک 1 ہے جس کو ہم دی ون بھی بولتے ہیں اور اس کا چپٹر نمبر 4 چل رہا ہے جس کا نام ہے بیسیک الیجبرا ان الیجبریک مینپولیشن اس چپٹر سے رلیٹیڈ بہت سارا سلوشن بہت سارا کنٹینٹ پر اپنے چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ اس چپٹر سے رلیٹیڈ سلوشن میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں نے اس چپٹر کی پلیلیس بنائی بھی ہے اس کا لنک میں نے دیسکرپشن میں دے دیا ہے اگر آپ اس کے سلوشن میں انٹرسٹڈ ہوں تو وہ لنک دیسکرپشن میں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک فیس بک پیج بھی بنایا ہویا سلوشن سب کے نیم سے اس کا لنک بھی دیسکرپشن میں گیون ہے اگر آپ کوئی کوئی کوسنز ہو کوئی سجیشنز ہو for every two people who order egg pratha there are five people who order plain pratha تو ایک famous roti pratha shop ہے اور اس shop پہ جب بھی کوئی سے دو لوگ order کرتے ہیں egg pratha کو تو پانچ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ order کرتے ہیں plain pratha کو تو basically یہ قصر ratio related ہے کہ یعنی جب بھی دو لوگ egg pratha order کرتے ہیں میں اس کو short کر کے لکھ رہا ہوں جب بھی دو لوگ egg pratha order کرتے ہیں تو پانچ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ plain pratha order کرتے ہیں اور ان کو ہم لکھ سکتے ہیں two ratio five اور ratio کیا ہوتی ہے ratio basically relation ہوتی ہے two like quantities کے درمیان ایک جیسی quantities کے درمیان correlation بنائے تو ہم اس کو ratio بولتے ہیں تو اب اس میں proportion کا ذکر بھی کریں گے اور اسی کی مدد سے question کو solve کریں گے ابھی تک کے لیے آپ نے اتنی statement کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں جو statement given ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی دو لوگ order کرتے ہیں egg pratha کو تو پانچ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو order کرتے ہیں plain pratha کو آگے تین پارٹ given ہے پہلے پارٹ میں given ہے if a people order egg pratha کہ اگر مان لیتے ہیں کچھ a people ہیں a کا مطلب یہاں پہ کوئی بھی نمبر ہو سکتا تھا 5, 10, 11 کچھ بھی ہو سکتا تھا انہوں نے اس کا نام a رکھا ہے تو جسٹ ہم اس کو بھی read a ہی کریں گے تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مان لیے a people ایسے ہیں جنہوں نے order کیا ہوا ہے egg pratha تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے how many people order plain pratha جو کہ plain pratha order کریں گے اسی طریقے سے بی پارٹ میں بھی قصر ہے کہ if b people order plain pratha کہ اگر b لوگ ایسے ہیں جو کہ plain pratha order کرتے ہیں تو how many people will order egg pratha تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو egg pratha order کریں گے اور last part میں ہے if there are total of c people in the shop یہ part ان دونوں part سے تھوڑا different ہے یہاں پہ people in the shop کی بات ہو رہی ہے کہ اگر c people ہیں یہ total ایک shop میں تو how many of them order egg pratha تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ egg pratha order کرنے والے ہیں تو یہ تینوں part کا آنسر اسی statement کے ذریعے اسی statement کے through ہم نے find out کرنا ہے جو ہمیں start میں بتا دی گئی ہے اور وہ ہے یہ ratio کہ جب بھی دو لوگ egg pratha order کرتے ہیں تو پانچ لوگ ایسے ہیں جو کہ plain pratha order کرتے ہیں اب اس ratio کو ہم تھوڑا سا پہلے سمجھ لیتے ہیں اور پھر اپنے question کی طرف آتے ہیں question بہت easy ہے تو let's say اگر میں اس ratio کو fraction form میں لکھ لوں اس ratio کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں 2 over 5 یہ fraction form کلاتی ہے تو let's say میں اس 2 کو multiply کر لیتا ہوں 3 سے اور اس 5 کو بھی نیچے multiply کر دیتا ہوں 3 سے اور آپ یہ سمجھتے ہیں بات آپ کو یہ پتا ہے کہ fraction form میں جب بھی کوئی چیز اس طرح لکھی ہو تو ہم اس میں numerator کو denominator کو same number سے multiply کر سکتے ہیں لیکن وہ ہونا same چاہیے تو آپ notice کریں 2 3 times کیا ہو جائے گا 6 اور 5 3 times کیا ہو جائے گا 15 تو ہم لکھ سکتے ہیں ایسے کہ 2 over 5 basically equal ہے 6 over 15 کے اور اس کو ہم بولیں گے proportion کیونکہ جب بھی دو ریشوز کو ہم آپس میں relate کرتے ہیں تو وہ basically ایک طرح کا proportion بن جاتا ہے تو یہ ہم نے ایک طرح کا proportion بنا لیا اور میں نے کیوں اس کو اس کے equal رکھا ہے اس کی reason یہ ہے کہ 2 over 5 تو اور solve ہو نہیں سکتا کیونکہ 2 بھی prime number ہے 5 بھی prime number ہے لیکن 6 over 15 کو آپ solve کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کس طریقے سے solve کر سکتے ہیں 3 2 times 6 ہوتا ہے اور 3 5 times 15 ہوتا ہے تو دیکھیں تب بھی 2 over 5 کس کے equal آ رہا ہے 2 over 5 کے تو جب دو ریشوز آپ کے پاس equal آ جاتی ہیں تو basically proportion بن جاتی ہیں یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیے ہیں کیونکہ ابھی انہی چیزوں کی مدد سے ہم نے ادھر یہ باقی پارٹ solve کرنے تو آپ کو یہ چیزیں بتاؤنے چاہیے دو چیزوں کے درمیار relation ratio کلاتا ہے اور اگر دو ratios equal آ جائیں تو وہ proportion کلاتا ہے تو یہاں تک تو بات ہوگی ratio کی اور proportion کی اب کرتے ہیں اس کا part number a کو ہم start تو جلدی جلدی کرتے ہیں تو part number a میں لکھا if a people order egg pratha how many people will order بات ہو رہی ہے تو اس لیے میں یہاں پہ ایک column بنا لوں گا egg pratha کا egg pratha یعنی وہ لوگ جنہوں نے egg pratha order کیا آپ اس کو اس طریقے سمجھ لیں اور آگے ratio لکھوں گا اور اس ratio kis kis کے ساتھ بناؤ ساتھ جنہوں نے plain pratha order کیا تو میں ایک پہلا data آئے گا جو question میں given تھا تو question میں کیا given تھا question میں given تھا کہ جب بھی دو لوگ order کرتے ہیں egg pratha تو egg pratha kis kis pratha order order kis kis pratha kis pratha pratha ایک ratio ہے 2 ratio 5 اور یہ بھی ایک ratio x اور جب ہم ان دونوں کو relate کریں گے تو ایک طرح کا proportion بن جائیں گے اور ہم ان کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ والی ratio اس نیچے والی ratio کے equal آئی گی جو بات میں نے بھی اس ویڈیو کے سٹارٹ آئیں گے تو اب کیونکہ دونوں ratio ہیں اور یہ proportionally equal ہوں گی تو میں equal رکھ سکتا ہوں تو میں یہاں پہ اس کو لکھ سکتا ہوں 2 ratio 5 جس کو میں لکھوں گا اس طریقے سے 2 over 5 fraction form میں اس ratio کو اس طریقے سے لکھوں یہاں سٹارٹ کروں گا ایک ایک کہ میں نے آپ کو start میں ratios proportion کا ذکر کیوں کیا تھا اب ہم نے x find out کرنا ہے تو آپ clear ہے یہ بات جب 2 fractions لکھی ہوں single fractions جہاں پہ دونوں sides پہ لکھی ہوں تو آپ cross multiply کر کے solve لکھ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا ہونا چاہیے تو یہاں پہ 2 لکھا ہے تو isolate کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ 2 پراثہ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا اس کا a part تو بات کر لیتے b part کی to b part میں لکھا ہے if b people order plane pratha to kitنے لوگ ایسے ہوں جو 1 pratha order کریں گے تو ratio وہ ہی لکھی ہے جو a part میں لکھی تھی آپ نے اس طریقے جو start پراثہ order کیا ہے تو 5 کے نیچے ہم لکھ لیں b یہاں پہ ratio کا symbol اور how many people will order egg pratha order order کریں گے جو چیز find کرنی ہے تو x let کر لیں گے باقی steps بلکل same a part ki طرح ہم in ratios as a proportion لکھیں گے in ایسے کرنی ہوتی ہے اس کو isolate کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ x کو separate کرنا بہت آسان ہے نیچے b لکھا ہے جو divide ہو رہے ہے جو کہ equation کے move کریں گے تو multiply 2 over 5 multiply b times left side پہ جا کر اور x رہے گا اور x x ka answer لکھ سکتے 2 multiply by بھی ہوتا ہے 2 b اور نیچے کیا آجے گا 5 اس کو 2 b over 5 لکھ لیں 2 over 5 اور b separate کر لکھ لیں دونوں answers correct ہیں اس میں confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہوگیا اس b part اب ہم بات کرتے ہیں c part کی c part میں لکھا why if there are total of c people in the shop کہ total c people ہیں is shop میں اب دیکھیں یہاں data تھوڑا different ہے a b part میں number of people کی بات zرور ہو رہی تھی لیکن relate کرتی تھی plain pratha سے egg pratha سے لیکن یہاں پہ صرف ابھی بات ہوئی ہے total number of people in the shop کی تو اس لئے یہاں پہ ratios different ہونے والی ہیں تو لکھا ہے کہ total man لیتے c people in the shop to بتائیں how many of them will order egg pratha to کتنے لوگ ایسے ہوں جو that egg pratha order order کریں گے تو اب ہم یہاں پہ ratio different کرنی پڑے گی یہاں پہ ratio بنانی پڑے گی number of people in the shop کیونکہ اس part کے اندر یہی چیز given ہے تو ratio bhi اس کے مطابق ہی بنے گی number of people in the shop ہمیں اس کی ratio بنانی ہے کس کے ساتھ ہم نے اس کی ratio بنانی ہے people who will going to order egg pratha ہم لکھیں گے people who will order egg pratha people who will order egg pratha تو یہ جو part ہے یہ باقی parts سے تھوڑا سا different ہے کیونکہ باقی parts میں جو given data تھا اس ہی مدد سے چیز کو easily manipulate کر کے solve کر رہے تھے لیکن یہ number of people in the shop کا ذکر آیا یہ تھوڑا سا باقی parts different لگ رہے ہے اب یہ پہ کیا کریں گے تو اس کا answer given data میں موجود ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو given data سے relate رہے سارے part given data کی مدد سکھی ہیں تو یہ پہ بھی ایسے ہی گا تو اگر اس shop میں جو کے اندر ایسا ہو رہا ہے تو اس میں یہ people کو add کر لیں تو 2 plus 5 کتنا ہوتا ہے 2 plus 5 7 یعنی total 7 لوگ ہیں shop میں for instance جس میں سے 2 لوگ 1 پلاٹھا order کرتے ہیں اور 5 لوگ plain پلاٹھا order کرتے ہیں تو کیونکہ یہاں پہ کتنے لوگ ایسے جو کہ egg pratha order کر رہے ہیں وہ clear ہی دو لوگ ہی ایسے ہیں جو کہ egg pratha کتنے لوگ ایسے ہوں جو کہ egg pratha order کریں گے وہ ہم نے basically find out کر نا ہے تو اس کو میں let کر لوں گا x باقی سارا process سارے steps same ہیں آپ in ratios کو in terms of proportional لکھ لیں گے 7 ratio 2 ہے اس کو لکھیں گے اس طریقے سے 7 over 2 c ratio x 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 equality ڈال جائیں گے کیونکہ آپ 2 ratios کو relate کر رہے ہیں یہ طرح کے proportion بن جائیں گے آپ equal ratios بھی بول سکتے ہیں اب یہاں پہ سکتے سکتے رائٹ سیڈ پہ بھی enough ہوگا یا یہ step کر لیں دونوں steps کا meaning ایک ہی ہے تو یہاں پہ 7 7 سے cancel out ہو جائے گا x کا answer آجائے 2 c اور نیچے آجائے 7 یعنی 2 c over 7 جس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے 2 over 7 c دونوں کے meaning سے ہیں c part کا answer 2 over 7 c تو یہ تھا ہمار پاس exercise 4 a question number 13